یہ صاحب کہتے ہیں جنہوں نے یہ روایت کی ہے حشام ابن عروہ کہ میں نے بھی اپنی بیوی سے نو سال کی عمر میں شادی کی تھی میں نے بھی اپنی بیوی سے یہ ثبوت دیا انہوں نے پھر مدینہ میں ایک بندے کو یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے تیرہ سال بڑی تھی لہٰذا اس نے اپنی دادی اسما سے حدیثیں سنی ہیں میں نے نہیں سنی میری بیوی مجھ سے تیرہ سال بڑی تھی اس نے حضرت اسما اپنی دادی سے حدیثیں سنی ہیں میں نے نہیں سنی تو انہوں نے جب نو سال کی عمر میں اپنی بیوی سے شادی کی تو ابھی ان کے پیدا انہوں میں چار سال رہتے تھے شاید ان کے اببا کے شادی کا ارادہ بھی نہیں ہوگا ابھی دماغ پھرا ہوا تھا کہ نہیں پھرا ہوا تھا نبی پر انگلیاں اٹھتی ہیں نبی پر پیڈو فل کہتے ہیں جو بچوں کو عذیت دے کہ جنسی تشدد کرتا ہے اور بچی کی چیخوں سے لطف اندوز ہوتا ہے پیڈو فل وہ کہتے ہیں لوگ ہمارے نبی ایک کاری صاحب نے دس سال کی بچی سے شادی کی الاخبار کی میں نے کٹنگ کارٹ کے لگائی ہوئی اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں وحشی درندہ صفت کاری کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور ریمانڈ کے لیے پیش کر دیا یہ سارے الفاظ ہمارے نبی کے بارے میں لوگ استعمال کرتے ہیں مولوی صاحبان کی تو خیر ہے یہ نہ ٹی وی دیکھتے نہ یہ ویب سائٹ پر جاتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے میں نے کہا کہ میں نے وہ جب دیکھا وہ مناظرہ جس میں وہ عیسائی خاتون مسلمان کو کہہ رہی تھی وہ صرف ایک جملہ کہہ دی تھی آرام سے بیٹھ کے ایسے دونوں ہاتھ رکھ کے پیڈوفل اور تڑکتے ہوئے دانوں کی طرح اچھلتا تھا مسلمان مولوی ثبوت ماری اپنی کتاب میں موجود ہے اس کو کیا کہتے ہو مارنے کو دوڑتے تھے اس عورت کو ایمان کو درست کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو سکتا ہی نہیں کسی نبی پر بھی نہیں ہو سکتا ہمارا ایمان ہر نبی کے بارے میں ویسا یہ جیسا اپنے نبی کے بارے میں جو ہمارے نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا وہ کوئی حدیث بیان کرے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں کپڑے اتار دئیے تو ہم یقین کر لیں گے اس کو تو منشن کیا ہے کتاب الحدیث والمحدثین میں کہ اللہ کی قسم اگر سارے راوی بدری ہوں اور وہ یہ روایت کریں کہ ہمارے نبی نے کپڑے کہیں اتار دئیے تھے ہم کبھی اس پر یقین نہیں کریں اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہوتی تو یہ ان کے دماغ کی خرابی ہے ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی شاید اللہ پاک ان کو معاف بھی کر دے ان کی اس کی وجہ سے یہ کہ ہماری عقل ہمارے ساتھ ہے ہمیں جو اللہ قرآن میں نظر آتا ہے جتنی عظمت کا حامل ہے جتنی قوتوں کا مالک ہے درختوں کے پتوں کا گرنا بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے کوئی جان مار نہیں سکتی جب تک وہ نہ چاہے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ وہ نہ چاہے اس کے نبی پر اسمت کہاں گئی اسمت نام کس چیز کا ہے جنات ثبوت دے رہے ہیں کہ صرف نبی کی ذات کو نہیں عرش تک پورے ایریے کو محفوظ کر دیا اللہ پاک قریب نہیں پھٹکنے دیتا ہاروت و ماروت کا کیا قصہ ہے کیونکہ یہ بھی جادو کے ہی سلسلے میں آتا ہے ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں جن کو نازل کیا گیا تھا کیونکہ یہود جادو کرتے تھے اور صحابے ہی جو تھے ستارہ پرست وہ ستاروں کی جو اب your luck آپ کہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا آپ فلان ستارے کے انڈر پیدا ہوئے تو یہ ہوگا آپ کا برج یہ ہے آپ کا برج یہ ہے آپ کا برج یہ ہے کچھ بھی نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں انسان کی قسمت کے ساتھ یہاں تو یہ کہ ہاتھ اٹھاؤ اور بدلی کروالو وہاں یہ ہے کہ بدلی ہوئی نہیں سکتی تم جس برج کے تابع ہو وہی تمہارے ساتھ ہوگا تو برج میرا خدا ہوگیا وہ میرا خالق ہوگیا اس نے میری تقدیر تیہ کر دی ایسا ہوئی نہیں سکتی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتے ہاروت ماروت نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہم تمہیں جادو کی ٹیکنیک بتانے لگے ہیں کہ یہ کس طرح شوبدہ بازی کرتے ہیں جادو صرف شوبدہ بازی ہوتی ہے نظر بندی ہوتی ہے نفسانی قوت کا دوسرے پر اثر انداز ہونا ہے اچھا جیسے کوئی آپ کو یہ بتائے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو جیب کترے ہوتے ہیں یہ اس ٹیکنیک سے جیب کٹتے ہیں لہٰذا اپنی افاظت کرنا بچ کے رہنا وہ جب بندہ جو چیز اس نے جہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے بار بار آتھ مار کے چیک کرتا ہے کہ اددہ ہے کہ نہیں اس کو پتا چال جاتا کہ یہاں ہو یہاں رکھا ہوئے ایسا ہے لہٰذا کبھی نہ اگر کرنا بھی ہے تو اُلٹی سائیڈ پہ آتھ مار ہو جہانا سوار والی پوڑی رکھی ہوئی کام از کام جائے گھار تو اپنی قسمت کو تو روئے نا میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے آپ کو کوئی تکنیک بتائے کہ جیب کترے اس طرح کترتے ہیں جیبیں اور آپ سیکھنے کے بعد خود بچیں بھی اور لوگوں کی کاٹنی بھی شروع کر دیں اور کہیں کہ الحمدللہ کاری صاحب نے ممبر پہ بتایا تھا بڑا فائدہ ہوا ہے بیرزگاری ختم ہو گئی ہے وہ تکنیک بتاتے تھے کہ دیکھو پہلے انہیں کہتے تھے فلا تکفر ہم تمہیں ان کی تکنیک بتانے لگے ہیں لیکن تکنیک پتا چل جائے تو پھر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا یہ فتنہ ہے لہٰذا کفر نہ کرنا تم بھی کہیں کرنے نہ لگ جانے کہنا توبہ توبہ میں تو صرف بچنے کے لئے کر رہا ہوں حضرت کہ کوئی مارے اوپر کار نہ دے اور جب وہ بتا دیتے وہ پھر شروع بھی کر دیتے اور وہ شروع اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آکے ترلے ہی اتنے کرتے ہیں کہ خام خید دل کرنا شروع ہو جاتا بندے یہ جو ہمارے ہیں چٹا جادو کرتے نا مسجدوں میں سفید جادو ہے تو دکان ہی ہے نا بھائی صاحب جیسے کپڑے جی مختلف قسمیں ہوتی ہیں گاڑیوں کے اپنی ایجنسی ہوتی ہے یہ ساری ہے کمائی کا ذریعہ تو اس میں نہ بھی کرنا چاہے بندہ تو اتنے ترلے کرتے ہیں اور اتنا اڑاتے ہیں اس کو کہ صاحب ہم نے تو سنا کہ آپ کا وار خالی جاتے ہی نہیں آپ تو یوں کر دیتے ہیں آپ سے فلان تاویز لے کر گیا اور اس کے بعد وہ ملینئر ہے جناب علی اتنے بینکوں سے کرزہ لیا اس نے اور یہ ریاض صاحب بھی کسی کی پھونک مروائی ہوئی ہے انہوں نے ملک صاحب نے اسی لیے تھا جامعہ افسا کو بھی دیتے ہیں اور فلان جگہ بھی دیتے ہیں اور فلان جگہ بھی دیتے ہیں بائی صاحب وہ صرف یہ سکھاتے تھے کہ جادوگر کس تکنیک سے کرتا ہے اگر تم اس سے اتنی حد تک ہٹ جاؤ کہ اس کی آواز تم تک نہ پہنچے تو وہ الٹا بھی لٹک جائے تمہارا کچھ نہیں بغار سکتا ایک بات دوسری بات یہ کہ جب تک تم اپنے آپ کو توعن راضی نہ کرو اس کے سامنے پیش نہ کرو اپنے آپ کو اس کے سامنے کہ تم کر لو میرے اوپر جو کرنا ہے تاب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا یہ جو اپنا ٹائز کرتے ہیں آپ کو پتا کہ جب تک وہ جو ان کا کلائنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ان کے سپرد نہ کرے کوئی کسی کو اپنا ٹائز نہیں کر سکتے یہ آپ سرندر کرتے ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين